پلانٹس کے بعد ووٹر بوٹلز کمپنیز کی لیبورٹری ریپورٹ بھی جاری گیارہ کمپنیز کے نمونوں کا تجزیہ چارکو گرت لیبلنگ پر نوٹس ڈی جی فوڈ آثورٹی کے مطابق کالیٹی پر تمام کمپنیز کا پانی لیبورٹری تجزیہ میں پاس ہوا مزید بات کریں گے عمران ملک سے عمران بتائیے گا بڑی بڑی کمپنیز کے آج جو ہیں وہ راز فاش ہوئے اور شہریوں کو بھی پتا چلا کہ کون سا پانی صاف ہے اور کون سا نہیں آج ہی گرپل پلٹیشن پلانٹس کے بعد گفتل باٹری کمپنیز کی باٹری ریپورٹ کی جاری کر دیتی جارہ کمپنیز کے نمونوں کا تجزیہ چاد مکمل پاس دارک پانی دروس مگر گلت لیبلنگ پر نوٹس جاری کیا گیا ہے ریجی فوڈ تھارٹی کیپٹنٹ آئیٹ محمد اسمان نے پانی کے نسائی کے حوالے سے سبائی وزیر فراغ سمیولا چودی کو بریفنگ ہی ہے جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کامات کے مطابق سامنے چار دفعہ تمام کمپنیز کا پانی چیک کیا جاتا جبکہ ریجی فوڈ تھارٹی کیپٹنٹ آئیٹ محمد اسمان نے کہنا ہے کہ خوبارٹی پر تمام بوتل وارٹر کمپنیز کا پانی لیبارٹری تجزیہ پر پاس ہوا جبکہ ان کمپنیز کو نوٹس جاری ہوئے جن کا پانی استعمال کے لیے دوسر مگر گلت لیبلنگ پر پیل ہوئا کپٹنٹ محمد اسمان نے کہنا ہے کہ کل سے ایک ہزار پانچ پیلٹیشن پلانٹ کی چیکنگ کی جائے گی جبکہ چھے سو اٹالیس پاس ہوئے ہیں ایک سو چانے پیل ہوئے ہیں جبکہ ایک سو ساٹھ کو گلت لیبل پر روٹس دیئے گئے ہیں سبائی وزیر افراق نے ساپ پانی کی فرامی کے لیے حوالے سے پنجاب پوٹ آرٹی کی کامشیوں کو تعریف کی ہے ساہر میں چار دفعہ ٹیسٹ اور سپرائز چیکنگ سے پانی کا میال یقیناً بہتر ہوگا وزیر افراق جوزری سمیلہ چوری کا یہ کہنا تھا ٹھیک ہے ڈی جی فوڈ آتھورٹی کافی زیادہ ایکشن میں نظر آرہے ہیں بہت شکریہ امران ملیک آپ کا